کہ بچے تو پردو رہے ہیں لیکن ایک اچھے سماج بنانے کا جو ہمارا خواب ہے اس میں وہ رول ادانی کرنے ہیں پیارے دوستو عزیز ساتھیوں ہمارے گارجن ہمارے پیرنس سماج کے وہ لوگ جو سماج میں بدلاؤ چاہتے ہیں اچھے سماج کے خواب دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو بیچ میں ایسے سوال کو لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ چینل اپتر یوباؤں سکھا اور نوجوانوں کے بہم بات کرتے ہیں آ رہا تھا ان کی بہشانیوں کے بہم بات کرتے ہیں ان کے حل کے بہم بات کرتے ہیں ان کو کیسے بہتر جائے جائے اس بارے میں بات کرتے ہیں آ رہا تھا آج بھی اسی بھی بات ہو رہی ہے لیکن کیا آج ہمارے گارجن یہ کہتے ہوئے نہیں سنتے ہم کہ بچے تو پردو رہے ہیں لیکن ایک اچھے سماج بنانے کا جو ہمارا خواب ہے اس میں وہ رو لدانی جرمیں آخر کہاں کمی ہیں کیا اسکولوں میں کمی ہیں کیا کوچین سلطانوں میں کمی ہیں کیا ہے کہاں کمی ہیں اس بات پہلے ہم گوھر کریں اس بات کو اگر دیکھیں تو مجھے لگتی ہے دو غلطیاں لگتی ہیں دو پیشانیاں لگتی ہیں ان دو پیشانیوں کے طرف میں آپ کو رو برو گعانا چاہتا ہوں پہلی اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آج اور آج کے دس سال پہلے کی چیزوں کو دیکھیں گوھر کریں تو آج ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں کوچنگ بھیج دیتے ہیں فارمولیٹی نبھارنے کے لیے ایک بار ایڈویشن کروانے بچوں کے چل جاتے ہیں اس کے بعد یہ پلٹ کر دیکھنے نہیں جاتے کہ جس جگہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہاں کا کیسا نظام ہے وہاں کیسے لوگ ہیں وہاں بچہ کیا سیکھ رہا ہے کون سی پڑھائی پڑھ رہا ہے جن لوگ کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے وہاں کیسا محول ہے ان کے بات چیت کا کیسا انداز ہے اس پر غور و فکر ہم نہیں کرتے ہیں ایک تو گھر سے باہر کی یہ دنیا ہوگی دوسرا گھر کے اندر کیا ہم اسے ویسا محول لے رہے ہیں وہ پڑھنے والا محول ہے وہ چیخنے والا محول ہے ہم اسے سیکھنا چکھانا چکھاتے ہیں کیا آج بھی ہم نیوٹ پلپ پڑھتے ہیں کیا آج بھی ہم کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کیا آج بھی ہم موبائل اور لیپ ٹاپ یا پھر ٹی وی سے ہٹ کر بچوں کو سمیہ دے رہے ہیں بچوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے بچوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں اس پر بھی اگر بات کریں تو ہم بچوں کے سامنے گھر گھر کے جھگڑے لارے ہیں رمیم کے جھگڑے لارے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لئے ہم بچوں کے سامنے گھر رہے ہیں اپنے اگو کو سکسفائٹ کرنے کے لئے ہم گھر رہے ہیں ہم نشا کر رہے ہیں وہی نشا دیکھ کر ہمارے بچے بھی نشا کر رہے ہیں اور نشا تو اتنا عام ہے ہمارے یہاں کہ آپ کھونٹ نہیں چکتے کیا سے پھر ایک اچھے سماج کا خواب ہم دیکھتے ہیں کیا سے کھونٹی ہے زدہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم کا مطلب یہاں پہ ہماری گارڈین ہیں سوسائیٹی کے وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمارے گارڈین سمجھتے ہیں وہ سکتا ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی غلطی کر رہے ہیں انہیں احساس کرنا چاہیے کیونکہ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں چمکتا چمکتا خواب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سوسائیٹی کے لئے اپنے سماج کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے تو اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے کے لوگوں کی طرح آپ کو بچوں سے ڈیویٹ کرنا ہوگا بچوں سے بات کرنا ہوگا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نیوز پیپر پڑھنا ہوگا بچوں کے ساتھ گھومنا ہوگا بچوں کے سکولوں میں وزٹ کرنا ہوگا بچوں کی کوچنگ میں وزٹ کرنا ہوگا بچوں کے ساتھ کبھی آنا جانا ہوگا غور و فکر کرنا ہوگا لیکن آج ہم کرتے کیا ہیں آج ہم گھر گھر کے جھگروں کو سماج کے جھگروں کو بازار کے جھگروں کو ہر جگہ کی جھگروں کو گھر میں اٹھا کے لیے آتے ہیں اس پر گھنٹوں بحث کرتے ہیں اگر ہم کسی سے فون پر آج ہم بات کرتے ہیں تو سلیکے سے بات نہیں کرتے ان سے زور سے بات کرتے ہیں فون پر ہم اب ازر ٹپنی کرنے ہوتے ہیں ہماری بھاسا آم مریادہ مریادے میں نہیں ہوتی مریادے کی خلاف ہوتی ہے ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں بچوں کو بات کرتے ہوئے ہم جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ہم نسے کی ایسے چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سیکھے بچے تو یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو اگر کہا جائے گے تم اپنے کان کو ٹچ کرو اور ہم اپنا ہاتھ اگر دھوگے سے بھی ناک پہ رکھ دیئے تو بچہ بھی ناک پہ ہی رکھے گا بچہ دیکھتا ہے بچہ اسی کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ جو دکھا رہے ہیں وہی نہ سیکھے گا بچہ اور جب وہ سیکھ رہا ہے اس کا ریزلٹ آپ کو دے رہا ہے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ سماج نہیں بن پا رہا ہے کیسے سماج کی آپ دیکھ رہے ہیں پلٹنا پڑے گا ہمیں اچھے سماج اگر ہمیں بنانا ہے تو ہمیں گھر گھر کے جگرے ایگوز کو سٹیسفائٹ کرنے والے پیسٹلوں سے بچنا ہوگا ہمیں اپنے پریبار اپنے بچوں اپنے سماج کے لئے ٹائم دینا ہوگا ہمیں وہ خواب جو پھر سے ہم نے دیکھا تھا اس خواب کو اتارنے کے لئے ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کو کھوجنا ہوگا اسے ٹھیک کرنا ہوگا پھر دیکھیں کیسا خسنمہ محول ہوگا اور وہاں آپ کے بچے آپ کے ساتھ دیں گے اور آپ کیا جو سماج جو وہ چمکتا دمکتا ہوگا آپ کے سماج مثالی ہوگا آپ کے بچے مثالی ہوں گے آپ مثالی ہوں گے لیکن آپ کو وہ کرنا ہوگا تو آئیے ہم ایک نئے سماج کو بنانے کے لئے نئے خواب کے ساتھ نئے امن کے ساتھ نئے جوش کے ساتھ یہ پیتلا لیتے ہیں یہ احد کرتے ہیں یہ آج اپنے آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک نئے سماج بنائیں گے نئے خواب دیکھیں گے سکچا دلانا مقصد ہم آنے ہی ہیں سکچا کے ساتھ ساتھ کیا وہ اس کے لئے وہ سکچا فائد مند ہے کیا وہ اچھا انسان فیچر میں بنے گا یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا وہ کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ سنگت کا اثر ہی پڑتا ہے سنگت اچھا ہو یا برا ہو اس کا اثر پڑے گا برے دوست آپ کا اچھائی کریں نہیں کریں لیکن آپ کو نقصان پہنچا کر ہی جائے گا آپ کے لئے نقصان کی سیدھیاں بناتا جائے گا اور سیدھیاں دھیرے 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 ایک ایک اسٹیپ کے بعد ہم چھپ پہ پہنچ جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے اترنا ممکن نہیں ہوتا ہے وہ سیدھیاں بند ہو جاتی ہے تو آئیے ایک نئے خواب کے ساتھ اچھے سماج بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو لگتی ہے کہ سماج کو بدلنے کے لئے سماج کے لوگوں کو ایویرنس کرنے کے لئے جگانے کے لئے ایک اچھی ویڈیو ایک اچھا قدم ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تھانکس فور باتن